اسلام علیکم آج میں بنانے جارہا ہوں چپلی کباب بیف کا میں نے کیمہ لیا ہے اس سے ہم بنائیں گے چپلی کباب اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو رسپی اچھی لگتے ہیں ساتھی بیل آئیکن ہے اس کو پریس کیجئے گا تاکہ جو بھی رسپی اپلوڈ کروں میں وہ آپ تک آجے یہ ٹوٹلی فری ہے تو یہ دیکھیں میں نے لیا ہے سب سے پہلے بیف کا کیمہ ہاف کیجی ہے یعنی آدھا کلو اس کے بعد یہ دیکھیں سپائسیز ہیں میرے پاس گروشٹ چلی فلیک وان ٹی سپون اور بلیک پیپر پاوڈر یعنی کالی مرچوں کا پاوڈر وان ٹی سپون کیومن سیڈ یعنی زیرہ وان ٹیبل سپون سالٹ یعنی نمک وان ٹی سپون آم چور اور اس کے علاوہ میں نے یہ لیا ہے پومی گرینٹ سیڈ یعنی آم چور اور اناردانہ دونوں کو میں نے پیس لیا اچھے سے یہ دیکھیں اس کا وان ٹی سپون لیا ہے گرم سالہ میں نے وان ٹیبل سپون لیا ہے کوری اینڈر جو ہے کرشٹ یعنی سوکھا دنیا کٹاوہ میں نے وان ٹیبل سپون لیا ہے یہاں پر رہے ہیں میرے پاس دنیا دنیا میں نے ٹو ٹیبل سپون لیا ہے ساتھ یہ گرین چلی ہے تھری میں نے گرین چلی لیا ہے سبز مرچے وان میں نے ایگ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے بیسن لیا ہے ٹومیٹو یعنی ٹماٹر ون میں نے لیے لحصہ ندرک کی پیسٹ یعنی گارلک جنجر پیسٹ ٹو ٹیبل سپون اونین ون سمال یعنی پیاز ایک سمال سائز کا لیے یہ ہے میرے پاس آملیٹ انڈو کا ٹو میں نے ایکس لیے اس میں سالٹ اور بلیک پیپر ڈال کے یعنی نمک اور کالی مرچ ڈال کے دو انڈو میں اس کا آملیٹ بنا کے اس کو ایسے میں نے کرمبلز کر لیے یہ دکھیں باریک باریک اور ون میں نے ٹومیٹو لیے اسے سلائس میں کٹا ہوا آئی ہمیں بناتے ہیں یہ ہے کیمہ اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے اس کا پانی نچوڑ لیا سارا کیونکہ اگر کیمے میں پانی ہوگا تو کباب اچھے نہیں بنیں گے یہ جتنے بھی مسالے ہیں یہ سارے کیسارے میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں اس کے بعد میں اس میں لہصہ ندرک کی پیسٹ ٹومیٹو یعنی ٹومیٹو یعنی ٹومیٹر ٹومیٹر کے میں نے سیڈ نکال لیے اس کے بیج نکلے ہوئے ہیں اگر آپ بیج رکھیں گے اندر تو یہ پانی پانی سا ہو جائے گا اس لئے اس کے بیج نکال لیں اس کے علاوہ دھنیا اور سبز مرچے ساتھی میں بیسن اگ ین ینڈا اس کے بعد یہ اوملیٹ ان سب چیزوں کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں کمیے کو میں نے مکس کر لیا ساری چیزیں اس کے اندر مکس کر کے ہمیں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تیس منٹ کے لیے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں تیس منٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے کباب بنانا شروع کرتے ہیں پہلے تو آپ ہاتھ کو گیلا کر لیں پانی لے کے ہاتھ کو گیلا کر کے تو اس کی ایک بال بنا لیں اس کو پرس کر کے باریک سی ٹکیا بنانا لیں اس کی جیسے کباب ہوتا ہے باریک سا اور اس کے اوپر جو میں نے آپ کو ٹومیٹو سلائس بولا تھا ٹومیٹو کا سلائس وہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں اپنا لانگ ہونا چاہیے کیونکہ یہ شرنک ہوگا یہ چھوٹا ہو جائے گا اس طرح اس کو رکھتے چاہیں اگر آپ چاہیں یہ بنا کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں اسی طرح میں سارے کباب ریڈی کر لوں گے یہ دیکھیں میں نے کباب اس طرح بنا لیا ہے اب ہم میک تبے میں یا فرائنگ پین جو آپ کے پاس ہے وہ لیں گے اس کے اوپر آئل ڈالیں گے اس کو شلو فرائی کرنا ہے ڈیپ فرائی نہیں کرنا آپ کو میری رسپی ریڈن چاہیے انگلیش میں تو میں ڈسکرپشن باکس میں اس کی کوانٹٹی وغیرہ سب کچھ لکھ دوں گی تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں آئل کرم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر جو ہم نے کباب بنائے ہوئے تھے وہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح ہمیں سارے کباب ڈال دوں گی ہم یہاں پہ فلیم میڈیم رکھیں گے ہائی فلیم آپ نے نہیں رکھنا یہ دیکھیں میں اس کے سائیڈ چینج کر رہی ہوں اور ادھر سے بھی اس کو فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے کچھ کباب بغیر اوپر ٹماٹر لگائے بنایا ہے تو اس کو میں فریزر میں رکھنے جا رہی ہوں تو آپ اس کو ایسے بھی فریزر میں رکھیں تو پھر ایسے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کباب ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو نیپکن رکھ کے ٹری میں نکالتے جائیں گے یہ دیکھیں آپ کے لئے بہت ہی مزے کہ چپلی کباب ریڈی ہے ان کو ٹرائی کیجئے گا مجھے لازمی بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھی بیل آئیکن ہے اس کو لازمی کلک کیجئے گا جو بھی ریسپی میں اپلوڈ کروں وہ واپدہ کاجیں اور آپ اس کو پدینے کی چٹنی کے ساتھ لے سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ، روٹی کے ساتھ روٹی لیں اس کے کیچپ یا چٹنی لیں جیسے آپ کا دل کرتا ہے لیکن بہت ہی مزے کہ بنے ہیں ہم نے ٹیسٹ کی ہیں آپ بنائیے گا اسی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ کے بہت مزے کے کباب بنیں گے اوکے جی اجازہ دیجئے اللہ موسیقا